محمدی سیڈی سینٹر فتغر اجنسی روڈ رویل پورا سے آلکھا رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1411 الحمدللہ اللذی لم يتخذ ولدہ ولم یکل لہو شریق فی الملک ولم یکل لہو ولی جم من الظلی وکبر وکبر و تکبیر اللہم سل على محمد وعلى آل محمد وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّ عَلَيْهِ اعوذ باللہ السمیء العليم من الشیطان الرجیم اولائِكَ عَلَى عَلَى عَوْدَ مِن رَبِّهِمْ وَعَلَيْكَ عَلَيْهُمُ الْمُفْلِحُمُ واجب الاحترام سامین مخترم اللہ اخکام الحاکمین دی حمد و سناد بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں الحمدللہ عظمتِ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عظیم الشان کارنفرنس پوری آب و تاب دنال اپنے اختتام دی طرف روان دوان رب العالمین دے حضور درد دلنا ای دعا فرمانا اللہ ساڑا سب دا آنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے اہلِ حدیث یود فورس دے نوجوانا شہبازا جس ذوق جس محنت جس محبت دے نال اس پروگرام دا انتظامو احتمام کیتا اللہ اونا دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے دنیا دے اندر تمام انسانہ چو انبیاء علیہ السلام دی جماعت نو اللہ نے افضل اور اعلیٰ بنایا سارے انبیاء چو آمنا دے لال علیہ السلام آقنو افضل و اعلیٰ اور بہتر و برتر بنا کے اللہ نے مبعوث فرمایا جس طرح تمام انسانہ چو انبیاء دی جماعت افضل سارے انبیاء چو آمنا دے درر یتیم علیہ السلام افضل اور اعلیٰ جس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام و السلام نو اللہ نے سب نالوں افضل مرتبہ اور مقام اطاف فرمایا اس طرح انبیاء علیہ السلام دے بات تمام انسانہ چو پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جان نسارا نو آپ دے صحابہ نو آپ دے منن والیہ نو آپ دے وفادارہ نو آپ دے رفقہ نو اللہ حضور جلال نے افضل اور اعلیہ بنایا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام و السلام دے ان جان نسارا نو تذکرہ اللہ حضور جلال نے قرآن دیا آیتاں بنا کے نازل فرمایا مکہ والے اردہ گرد دے بسنے والے اوہوئی لوگ جنہ دی معاشرے دے اندر کوئی ویلیو نہیں کوئی اہمیت نہیں کوئی حصیت نہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے لڑ لگے آپ دی مجالس محافل دے اندر آئے آپ علیہ السلام دا کلمہ پڑیا حضور دی مریدی اختیار کیتی اللہ حضور جلال والے کرام نے شان تے مقام اطاف فرمایا کہ چل دے زمین تے نے اور انہ دے جوڑیاں دا کھڑاک راب دیا جنتاں تک پہنچ رہیا چل دے زمین تے نے اللہ حضور جلال نے انہ دی شان دا تذکرہ قرآن دا حصہ بنایا اور اعلان فرمایا اللہ حضور جلال فرما دینے رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اولائق حضب اللہ اللہ اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ اَلَّهِهُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ حضور جلال والے کرام نے اونہ دے بارے آپ اعلان فرمایا اج ساڑے جو ہر انسان جو بھی نیکی کر دا ہے وہ دے پچھے ایک خاص سوچے اور سوچ کیے نماز پڑھنے ہیں اللہ راضی ہو جائے روزہ رکھنے ہیں اللہ راضی ہو جائے حج کرنے ہیں اللہ راضی ہو جائے مدر سے بناندے ہو اللہ راضی ہو جائے مسجدہ بناندے ہو اللہ راضی ہو جائے عمرہ ادا کردے ہو اللہ راضی ہو جائے اور جناب ہسپتال بناندے ہو رب راضی ہو جائے فری ایمبولنسا چلاندے ہو اللہ راضی ہو جائے رفاع آماد کم کر دے ہو اللہ راضی ہو جائے اور سیال کوٹی ہو گارنٹی کسے گول نہیں میں اینے حاج کر لانے اللہ میرے تے راضی ہو گیا نے میں اینے عمر ادا کر آیا اللہ میرے تے راضی ہو چکے نے اینیہ مسجدہ تے مدر سے چلا رہے ہیں اللہ میرے تے راضی ہو چکے نے کوئی گارنٹی نہیں ہاں حسن زن رکھے آ جا سکتا کہ اللہ حضور جلال میری نیکی قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا دیں گے لیکن گارنٹی کوئی نہیں وہ ساری کائنات دے امام دے جا نشارہ دا تذکرہ اللہ نے اس انداز نال فرمایا اللہ حضور جلال فرما دے رضی اللہ آنہم کہہ دے ہو بارہ وجہ تو بعد بندے دے باسدی گال نہیں رہا جاندی لیکن پھر بھی کہا دے ہو سبحان اللہ قرآن تیری عظمت تو صدقے اللہ فرما دے رضی اللہ آنہم ورزو آنہم اولائے کا حضب اللہ اے وہ خوش نصیب جماعت اللہ اے نا تیرازی اے اپنے اللہ تیرازی اے اے خوش بخت لوگ نے جنانو اللہ نے اپنی جماعت آکھے آئے اے اللہ دی جماعت پھر میں کیوں نہ کوا جناب ابو بکر اللہ دی جماعت دے روکرنے آج معاشرے دے اندر دیکھے اے فلانے عالم دین دی جماعت اے فلان مولانا دی جماعت اے فلان شیخ صاحب دی جماعت اے فلان مفتی صاحب دی جماعت ہونا لوگاں دی عظمت دے کیا کہنے جنانو رب اپنی جماعت کہہ رہے آئے اولائی کا حضب اللہ اولائی کا حضب اللہ اولائی کا حضب اللہ ہم المفلحون اور انا نال کائنات دے رب نے پیار کینا فرمایا پیارے پیغمبر تے اپنے صحابانال اپنے غلامانال پیار کرے ای کردے زرم میں قربان جاما قونا غلامانال کائنات در رب بھی پیار کردائے بیار اللہ ذل جلال و نانال محبت فرما رہا ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مکہ دے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے لیڈر بڑے بڑے چودری آکے کیا لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھالے اے وے تیریاں وازن تیرے خطاب تیرے بیان سننو ساڑھا بھی دل کردائے سننا چاہنے ہاں پر آج اڑے تیرے سامنے مارے مارے غریب غریب کمزور کمزور ساڑھے نوکر ساڑھے ملازم ساڑھے خادن تیرے سامنے بیٹھے ہوں دینے نا اے ناویچ بے کے سن نہیں سک دے اے ساڑھے پروٹو کول دے خلافے کئی آدھا بیڑا گھر کی پروٹو کول نے کر جڑے ہے اسی یہ نہیں کر سک دے اے نا دے قریب بے کے اے نا دے برابر بے کے اسی تیرے یہاں گلہ سنیے سانو ذرا الگ ٹائم دے الیدہ سانو ٹائم دے کے سانو گل سنا سمجھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے پیغمبر دے صحابہ آپس دے اندر گفتگو ہوئے صحابہ ارض کر دے نے سونے آن اسی تے ہے یہ تو آڈے آن ظاہر بھی تو آڈے باطن بھی تو آڈے اے اللہ دے پیارے نبی جی اے نا نو ٹائم دے دے آن جدوں آون تے اینا صحابہ نو ذرا سائٹ تے کر دے آگر آن واہ قربان میرے پاک پیغمبر دی خواہش تے تمنا تے اے ویر میرا کوئی امتی جہنم دا بالا نہ بن جائے میرے آقا علیہ السلام نے اے سوچیا صحابہ نے مشورہ دیتا عرش والے نے اعلان فرمایا وَلَا تَتْرُو دِلَّ زِيْنَا يَادُو نَا رَبَّهُمْ وَلَا تَتْرُو دِلَّ زِيْنَا يَادُو نَا رَبَّهُمْ اے میرے محبوبے نا وڈیرے ہم پیچھے لگ کے اے نا مارے ہاں تے غریبانو اپنے تو جدا نہ کرے آجے علیہ دانا کرے آدھر میرے بھائی میرے برادر کون پیغمبر علیہ السلام تو بسلام دے صحابہ آج ساڑھا اسے واسطے تے یقین ہے اسے واسطے ہی تے ساڑھا ایمان ہے کہ دنیا دے اندر پیغمبر دے جانسار اور نبی دے جانساراں دے جانسار آمنا دے لال دے حب داراں دے حب دار اے لی حدیث نا آج بھی پیغامتِ اعلانے وے کہ ساڑھا پیغمبر دے صحابہ تو بغیر گزارا بولو گزارا جدا ہے وے بے شک نہ بولو باقی بولو ساڑھا صحابہ تو بغیر گزارا ساڑھا صحابہ تو بغیر گزارا نہیں پیغمبر دے جانساراں تو بغیر گزارا نہیں وہ دی وجہ ہے وے کہ تاریخِ اسلام چوں میں پیارے صدیق نو کڈا اسلام دی تاریخ دی ابتدا نہیں ہندی میں تاریخِ اسلام چوں پیارے فاروق نو کڈا پیارے عثمان نو حیتر نو کڈا اسلام دی تاریخ مکمل نہیں ہندی اور آم اسلکہ علی حدیث دی دعوت تے غور کرو اسی بھر ملا اعلان کرنے صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارنے صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارنے صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارنے اوہ ساج دے نال آکا دے جی میں چند نال تارے میں اوہ ساج دے نال آکا دے اوہ پھب دے نال آکا دے اوہ بین دے نال آکا دے اوہ ساج دے نال آکا دے جی میں چند نال تارے میں اور دینے راتیں اور آج راج کے دینے راتیں اور آج راج کے دیدار آکا دا کر دے رہے دینے راتیں واہ قسمتہ والے ہو آج جسی بڑے فخریاں اندازنا آنے ہیں وہی آندہ جناب میں حضرت مولا میر دیاں تقریراں سامنے بیع کے سندہ رہے ہیں آنا دے خطبات سامنے بیع کے سندہ رہے ہیں میں آنا دے پیچھے نمازاں ادا کردہ رہے ہیں وہی آندہ جی میں خوش نصیباں حضرت سالفی دے خطبے سندہ رہے ہیں آنا دے پیچھے نمازاں پڑھ دا رہے ہیں کوئی آدھا میں حضرت روپڑی دے خسنوید پچھے نمازہ ادا کردہ رہا کوئی آدھا میں بڑا خوش نصیبہ میں حضرت علامہ زہیر شہید دے پچھے خطبات جمعہ سندا رہا اونا پچھے نمازہ پڑھتا رہا میں سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت یزدانی شہید پچھے خطبے سندا رہا نمازہ پڑھتا رہا میں بڑا خوش نصیبہ اور سیال کوٹیوں ہے تے بھی بڑی قسمت تی بھاتے اور اونا تی عظمت تے قسمت تے کیا کہنے کہ جنہ جمعہ دے خطبے سنے تے آمینہ دے لالتے سنے اور جنہ نمازہ پڑھیا تے محبوب خدا پچھے پڑھیا سل اللہ کہا دے سل اللہ علیہ وسلم آمینہ دے درہیتی منی سلام دی ذات گرامی آپ دے غلامت جانے ساراں دے بارے مسئلہ کہلے حدیثے وے صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے نے اوہ سج دے نال آقا دے جمیں چند نال تارے نے اور دینے راتی اور رج رج کے کیسا منظر ہوئے گا محبوب ممبر تے تشریف فرمانے اور صحابہ محبوب خدا دا چیرہ تک دینے پہ دینے راتی اور رج رج کے دیدار آقادہ کر دے رہے نمازاں ساری آئی سونے نبی دے پیچھے پڑ دے رہے نمازاں ساری آئی سونے نبی دے پیچھے پڑ دے رہے ملے رب والوں اونا اسے لئی اللہ فرمایا اسے لئی اللہ فرمایا سارے جنتان دے لادے نے تائیوں اللہ نے فرمایا مالک جنتان دے سارے نے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے غلامتِ صحابہ مدینے وچ جدوں سونے نے چندے دائلہ کی تا مدینے وچ جدوں سونے نے چندے دائلہ کی تا تا پیشوں نہ اپنے کردہ سارا ہی سماں کی تا ملے رب والوں اونا ملے رب والوں اونا جنتان وچ چوووارے نے ملے رب والوں اونا جنتان وچ چوووارے نے اس حج دے نال آقا دے جمیں چند نال تارے میں اللہ فرما رہے نے رضی اللہ عنہم اور اللہ ذوالجلال اپنے محبوب دے غلامان الپیار کی نہ فرما رہے نے کائنا دا رب کی میں محبت فرما رہے ہیں قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرما دے نے فاب امام رحمت من اللہ لنتالہم و لوکن تفضل غلی زل کرب لن فضو من حول کام فا فو انہم و استغفر لہم و شاورہم فی الامر فائزہ عزم تار فاتح وق اللہ علاللہ سوڑیا محبوبا اے شاڑیاں مہربانیاں دا نتیجہ اے آسان تو آڑے دل نو نرم فرما دیتا اے اروس نرمی دا نتیجہ اے جیڑا تو آڑے کو لاؤن دین او تو آڑائی غلام بن کے رہ جاندائے ارے میرے محبوب پیغمبر جی یا دے دے تیرے قریب آئے نے نا کوئی فارس تو چل کے سلمان آیا کوئی روم تو چل کے سحب آیا کوئی حبش تو چل کے بلال آیا اے میرے محبوب پیغمبر جی کار چھاڑ کے آئے نے وطن چھاڑ کے آئے نے خاندان چھاڑ کے آئے نے برادریاں رشتے داریاں چھاڑ کے آئے نے زن و فرزند عزیز و عقارب نوں چھاڑ کے آئے نے اے میرے محبوب جیڑے آگے ہیں نا اے نا کو لوں بتقاضہ بشریت کی سوے لے کوئی مھاڑی موٹی غلطی ہو جائے بہتا ڈاڈا نوٹس نہ لے آجے فافو آنہم اسی اپنے بچے نوں لیکن استاد جی کو جانے ہیں حضرت صاحب تو اڈی میر بانی ہے انہوں پیار نہ انہوں ذرا محبت نہ پڑا آیا جے کسے لے دے کوئی لوگ غلطی ہو جائے نا تے در گزر فرما جایا جے تو اڈی میر بانی ذرا پیار محبت نہ انہوں کور رکھے آجے اللہ اللہ ویسی اپنے بچے دا تے ہاں رکھنڈے ہیں استاد جی ذرا نرمی کرے آجے بچہ ہو یا کسے لے غلطی ہو جائے جناب دار گزر کر جائے آجے مواف کر دے آجے میں قربان جاماں نبی دے اونا جان نشا رہا تو نبی دے اونا حب دھا رہا تو پیغمبر دے اونا پروانیا تو کہ جنا دے بارے کائنات دا رب کہا رہا آمینا دے در رہی یتیم نو سونے آج جڑے تو اڈے قریب آئے نے اینا کولومبہ تقاضہ بشریت اگر کسے لے غلطی ہو جائے تے کی کرنا فاؤ فو آنہو در گزر کر جایا دے معاف کر دے آجے اور میں قربان جاماں میرے پاک پیغمبر دے بارے دے میرا ایمان آقا قرآن دے حرفان دی تصویر بن کے دکھایا قرآن دے لفظان دی تصویر بن کے دکھایا میں تے کہا کر ناوان سیال کوٹی ہو ایک قرآن مجلد قرآن ہے ایک قرآن سفاریں دا قرآن ہے ایک قرآن حرفان والا قرآن ہے ایک قرآن رکوان والا قرآن ہے اور سونے ہو ایک قرآن مجسم قرآن ہے جھڑا مدینے تے مکہ دیاں گلیاں چا چال دا پھر دا قرآن ہے قرآن ہے حقور ملدگر کے جواب میں نعرہ تکبیر سانے صحابہ مقاب صحابہ علماء اہل حدیث علماء اہل حدیث حضرت مولانا حدیث رفظانی سے اگر سنو میری خیارِ اللہ توانو زندہ رکھے سلامت رکھے تو ہیدہ نعرہ عظمتے سے آبادہ نعرہ ایک وارہ انہا کو اچھی لا دیو وے تو اڈی آواز امام صاحب تک چلی جو نعرہ تکبیر چانے صحابہ چانے صحابہ حبات صحابہ اصل جو میں تا انہا کو کیتا ہے چاٹ کٹ جو ہے جو پیچھے اور بھی بیٹھے ہیں اللہ توانو سلامت رکھے غور فرمانا ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام نو کائنات دے رب نے آڈر فرمایا اللہ فرما دے نے فاو آنو دار گزر فرمایا دے انہا نو معاف کر دیا دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر انہا لفظان دا منندہ حق ادا کر کے دکھایا او دہبیہ والا جیڑا موادہ ہوئے نبی علیہ السلام دو قبیلے نے بنو بکر مکہ والے اندہ قریش اندہ حلیف بنو خوزہ میرے پاک پیغمبر دا حلیف قبیلہ موادہ اے ہوئے اور بھی بڑیاں شرطان ہے ایک شرط اے ہوئے کہ دس سال تک آپس دے اندر جنگ نہیں کرانگے بنو بکر نے بنو خوزہ حملہ کیتا ہے مکہ والے آنے اندر کھاتے اسلا بھی انہا نو دیتا ہے او نا دی مدد بھی کیتی ہے انہا نو اے سی بھی کیڑا کسے نو پتا لگنا ہے حالہ ہوئیاں گلہ کدھی لکیاں رہن دیاں او بولو کدھی لکیاں رہن دیاں جانے آندے نے کدھی چڑے چانوی چھپے رہانے اخیر نکلی ہے اندھے نے پتا لگی جاندا اوہ ہوئیاں گلہ آج نہیں تے کل نکل آئے گی اللہ اللہ خبرہ میرے مصطفیٰ تک بھی پہنچیاں ابو سفیان بڑا سیانہ آدمی سے آیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جناب جو ہو گئی ہے پشلی تھے مٹی پھاؤ چھڑو جو ہو گیا میں تجدیدِ احد واسطے آیا میں تجدیدِ سلوح واسطے آیا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی لفٹ نہیں کرائی صدیق و فاروق نے بھی کوئی زیادہ کہا نہیں بھایا اللہ اے نہ سوچیا کہ اپنے بیٹی دا کار نبی دی بی بی تے بیٹی ابو سفیان دیئے جا بیٹی دا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تے کین لگا دروازہ کھولیا گیا بیٹی نے اندر باپ نو بولا لیا انج بستر بچیا باپ بستر تے بین لگا تے سکیتی نے باؤں پڑھ کے پہ انو کھڑیا کر دیتا حیران رہ گیا کین لگانی بیٹی ہے مینو سمجھ نہیں آئے بس ایک گالتیں مینو سمجھا دے میں اس بستر دے کابل نہیں سا کہ بسترہ میرے کابل نہیں سا تے جیڑا جواب بیٹی نے دیتا وہ بھی نوٹ کرنوالا حرما دیا نے تو میں باپ میرا مہمتی تیری تو میں باپ میرا مہمتی تیری اس گالے اندر کوئی شاک نہ ہی بھر اے بستر پاک رسول والا او تے بیٹھنے دا تیرا حق نہیں تے گال سنلا کرے لات منات دی توں پوجا کرے لات منات دی توں پوجا تے کیوں ماندہ ایک ذات برحق نہ ہی تیرے جیانو نجس قرآن آکھیں اس گالے اندر ذرا شاک نہ ہی پیارے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا پیغام پہنچایا سنایا سونیا اے تیرے منن والے اے تو اڈے جانسار تے وفادار محبوب اے اے ڈے پیارے نے سب کچھ قربان کر کے تیرے در دولتے آکے کلی پاکے بھیگانے سونیا اے نکلو بتقاضہ بشریت غلطی ہو جائے تین چیزان دا اللہ نے آڈر فرمایا فاوفو آنہوم نمبر ایک وستغفر لاہوم آپ بھی معاف کر دیا جے تے ان آواز تے اللہ کو لوں بھی معافی منگیا جے تے نمبر تین واشا ویروہوم فیلا آمرے تے سونیا اے نانو اپنے مشورے بیچ بھی شامل کر لیا دے تے مشورہ کر کے فائضہ عظام تا فاتح وکل اللہ اللہ پھر دورا اپنے رابطیں سوٹ دیا دے فائضہ عظام تا فاتح وکل اللہ 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 محبوب سونیاں اے توادہ غلام توادہ جانشار اے نانا پیار انجدہ محبت انجدہ کسے بھی لے انہوں کو غلطی ہو بھی جائے سونے ہو آپ بھی معاف کرے آجے رب کو لو بھی انہوں واسطے معافی مانگ دے رہا جے انہوں نے اپنے مشورے دے اندر بھی شامل کرے آجے پھر دورہ رابطے سوٹ گے اپنے اللہ حضور جلال دے اپنے مالک دے دورہ سوٹ گے اللہ پھر جدوں اپنے بندے آنال محبت فرمان دے نے پھر اونا دے اس اعتماد نو اللہ ٹھیس نہیں پہنچان دے اللہ منو تے توانو اور قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفال